ایم ڈی اے چو کے قریب سپیڈو بس گڑے میں گر گئے مسافر اور ڈرائیور بس میں پھنسنے کے بعد باہر نکل آئے اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی سڑک پر نئی سیوریج لائن ڈیر ماں سے قبل ڈالی گئی تھی ناکس کام کے بعد سیوریج لائن لیک ہوئی سیوری لائن لیک ہونے کے دوران قبل کراؤن فیلئر بنا واسا سمیت متعلقہ اداروں نے شکایت کے باوجود مرمت نہ کی اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ملتان سے جہاں پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سپیڈو بس ایک گہرے گڑے میں گری ہوئی ہے ایم ڈی اے چو کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے مسافر اور ڈرائیور بس فسنے کے بعد بعد باہر نکل آئے اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے اور سڑک پر نئی سیوریج لائن ڈیڑھ ماہ قبل ڈالی گئی تھی ناک اس کام کے باعث سیوریج لائن لیک ہوئی تھی اہم خبر دے رہے ہیں یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس فونٹیج میں جہاں پر گہرے گڑے میں یہ سپیڈو بس گری تھی سوالے سے مزید جان لیتے ہیں مزر خان سے مزر خان بتائیے گا کس طرح یہ حادثہ پیش آیا کس طرح گڑے میں گر گئی ہے کیا گڑا پہلے سے موجود تھا یہاں پر جی بلکل یہ چند روز قبل ہی یہاں پر ایک کراؤن سیلیر پیدا ہوا تھا جس کو عارضی طور پر یہاں پر مرمت کیا گیا لیکن جو اس کو پراپر مرمت نہیں کیا جا سکا اور آج جب بس فیڈر بس جو ہے وہ ایم ڈی اے چوک سے رضا آباد کی طرف جا رہی تھی تو وہ اچانک اس کھٹے میں پھسی ہے اور اس کے بعد وہ ڈرائیور نے اس کو سپیڈ دیکھ کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ کھٹا بڑھتا گیا اور جب وہ ڈرائیور نے دیکھا کہ یہ بس یہاں سے نہیں نکل پس کی اور آج ہی بس اس میں اندر کھٹے میں گر گئی پس گئی اور زمین وہاں گرنے لگ گئی تو اس کے بعد جو وہاں پر موجود ڈرائیور تھا اس کا عملہ تھا اور ساتھ ہی چھے مسافر اس میں سوار تھے وہ وہاں سے نیچے کود کر انہوں نے اپنا جان بچائی اور یہ بس آہستہ آہستہ اس کھٹے میں گر گئی اور اس وقت تک یہ تقریباً تمام بس جو ہے یہ کھٹے میں گری ہوئی ہے پولیس اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری ٹریفک پولیس حکام موقع پر پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے پورے علاقے کو کارڈن کر دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہاں جو ٹریفک کی عام در افتہ ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے اور اس وقت جو ٹریفک پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے جو دلی پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے مطلقہ جو محکمہ ہے محکمہ واسا ان کو اگاہ کر دیا گیا ہے جبکہ سوئی گیس یہاں پر کیونکہ یہ بس نیچے جا کر گری ہے تو سوئی گیس کا پائی بھی وہاں سے گزر رہا تھا جو لیک ہوا ہے جس سے علاقے میں سوئی گیس کی جو بو ہے وہ بھی پھیلی ہوئی ہے اور اس لیے سوئی گیس حکام کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے اچھا مزرکان یہ بتائے گا جب یہ بس گری ہے کتنے مسافر تھے اس بس میں کیا باحفاظت نکال لیا گیا انہیں جی بالکل چھے مسافر اس میں سوار تھے جب جو بس کا عملہ تھا دو افراد وہ بھی اس میں سوار تھے جو خود ہی وہاں سے چھلانگ لگا کر نکلے ہیں اور اس وقت تک بس تقریباً آدھی سے زیادہ یہ گڑے میں گر چکی تھی زمین آہستہ آہستہ یہ زمین بوس ہونا شروعی یہاں یہ بات یہ بتانا کا ضروری ہے کہ یہ مین سیوریج لائن ہے ملتان کی اور یہ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل یہ سیوریج لائن نہیں ڈالی گئی ہے یہاں پر تقریباً یہ ایک سال یہ روڈ بند رہا اور اس پر سیوریج لائن ڈالنے کا کام جاری رہا واسا کی جانب سے اور ان کے ٹھیک دار کی جانب سے لیکن یہ ڈیڑھ ماہ قبل یہ روڈ اوپن ہوا ہے اس کے بعد یہ روڈ مرمت ہو کے دوبارہ جب یہ اس کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے تو اس کے بعد یہ ریزلٹ سامنے آیا ہے کہ یہ کراؤن فیلیر ہوا کیونکہ جو سیوریج لائن تھی وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی جو ڈالنے کا عمل تھا وہاں کہیں نہ کہیں کوئی ختمی ہوگی کوئی نہ کوئی وہاں سے پانی لیگ ہونا شروع ہوا جس کی وجہ سے وہ چھوٹا سا کراؤن فیلیر پیدا ہوا جس پر واسا حکام کی جانب سے بالکل کوئی توجہ نہیں دی گی جو یہاں پر مقامی افراد ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے با رہا اس حوالے سے شکایات کی واسا حکام کو لیکن ان کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور اس کو پراپر مینج نہیں کیا گیا اور کچھ لوگ انہوں نے دو لڑکے پہ جاتے سوالی نشان تو ہے مطلقہ اداروں پہ کیا کوئی مشین بھی یہاں پر پہنچائے گئی کوئی انتظامیہ کی جانب سے بندہ یہاں پر پہنچا اب تک کوئی انتظامات شروع کیے گئے اب تک کوئی اس کو نکالنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے صرف دلائی پولیس کی جانب سے جو اے ایس پی ہیں گلگش کے وہ ایس اے جو گلگش جبکہ ڈی ایس پی ٹرافک وہ یہاں پر بھاری نفری کے ہمراہ پہنچے ہیں انہوں نے پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہے بیریئر لگا کر انہوں نے جو ٹرافک کی عام دور افت ہے اس کو انہوں نے روک دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو لوگ تھے وہاں کی جو ڈائیورشن تھی وہ بھی لگا دیا ہے تاکہ جو ٹرافک ہے اس کی روانی برقرار رہے ایم ٹی اے چوک سے جو گلگش جانے والی جو ٹرافک ہے اس کو چوک کٹیری سے اور برارہ کی جانب سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے جبکہ اسی طریقے سے رضا پاچ چوک سے جو آنے والی ٹرافک ہے اس کو سیورہ چوک کی جانب اور جو غوث الازم روڈ ہے اس کی جانب ڈائیورٹ کیا گیا ہے تاکہ ٹرافک کے ہم در افتر چلتی رہے جبکہ جو پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے فیلال جو مطلقہ مہر میں ہیں ان کو اطلاع دے دی گئی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈائیورٹ اور جو لوگ اس میں موجود تھے ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہو انہوں نے کوئی بات بتائی ہو اس بس کے گرنے کے حوالے سے جی یہاں پر جو ڈائیورٹ اور مسافر تھے ان میں سے تو کوئی نہیں ملا لیکن جو اینی شاہدین تھے کیونکہ یہ مین روڈ ہے یہاں پر جو دکانے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کا ریہیشی ایریا بھی ہے وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے ہمارے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب چھوٹا سا جو کراؤن فیلئر تھا اس میں جب یہ جو فیڈر بس ہے اس کا جب ٹائر آ کر لگا ہے تو اس کے بعد وہ ٹائر پھس گیا ہے اور وہ زمین بالکل نیچے بیٹھ گئی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ زمین نیچے بیٹھنا شروع ہوئی اور بس اندر دھنسنا شروع ہو گئی اور یہ بالکل اہم اگر اپنی نویت کا دیکھیں تو ملتان میں تو کم سے کم ایک منفرد قسم کا واقعہ ہے اور ایسا واقعہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملا کہ اس طریقے سے اتنی لیکیج ہو اور جو مسافر ہیں اور جو لوگ ہیں جو شہری ہیں وہ اس سے یقیناً خوف زدہ بھی ہوئے ہیں اور جو لوگ سوار تھے اور جو ڈائیور سے وہ آگے وہ وہاں سے جا چکے ہیں جبکہ جو فیڈر بس کے انتظامیاں ہیں ان کے جانب سے کچھ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بھی واسقہ و کام سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو کرین ہے اس کو لائے جائے اور یہاں اس کو فیڈر بس کو نکالنے کا کام شروع کیا جائے اور امدادی کام شروع کیا جائے اس روڈ پہ یہ گڑا ہے جہاں پر بس کی رہی ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ روڈ کیونکہ یہاں پر ٹرافک بھی روک دی گئی ہے جی بلکل یہ بہت ہی اہمیت کا روڈ ہے ملتان کا یہ ایم ڈی اے چوک سے رضا آباد چوک سورج بیانی کی جانب جانے والا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ محمد والا کی جانب جانے والا یہ روڈ ہے اس کے بلکل جو قریب آپ کہہ لیں کہ پولیس لائن نمبر ایک ہے اور پولیس لائن نمبر دو پولیس ٹریننگ سکول بھی اس کے قریب ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو تجارتی مراکز اگر آپ کہلیں تو وہ اس روڈ پر موجود ہیں اور یہ کافی مصروف اور بیزی روڈ ہے اور بلخصوص اگر آپ دیکھیں تو اس کے جہاں پر گڑا پڑا ہے اس کے بلکل سامنے ہی سکول بھی نجی سکول واقع ہے اس روڈ پر تین سے چار نجی سکول بھی ہیں اور اس حوالے سے یہ جو کافی عام درفت کے حوالے سے بھی کافی اہم روڈ ہے یہاں پر ٹریفک کی عام درفت کافی زیادہ ہے جس کو اب جو ٹریفک پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے اور ذلہی پولیس حکام کی جانب سے بیریر لگا کر لوگوں کی عام درفت کو روکا گیا ہے تاکہ کوئی مزید ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے لیکن اس ساری صورتحال میں جو متلکہ ادارے ہیں ان کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا اقدام دیکھنے کو نہیں ملا واسع حکام ہوں یا ذلہی حکومت کی جانب سے ہوں کیونکہ یہاں جب تک جو مین آپ کہلیں کہ اس کو امدادی کام شروع نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کی مرمض کا کام شروع نہیں کیا جاتا اس لیے جو امدادی کام ہے وہ ابھی تک نہیں ہے پولیس حکام کا کہنا ہے اندادی کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکے مزرخان تو پھر کب تک کوئی بتایا گیا ہے ٹائم کب تک امدادی کام شروع کیے جائیں گے بس کو نکالا جائے گا مطلقہ اداروں کے لوگ یہاں پر آئیں گے جی بالکل یقیناً یہ مطلقہ اداروں کے لوگ ہی آئیں گے جو اس کو سارا دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی وہ امدادی کام شروع کریں گے کیونکہ جو زمین ہے کیونکہ پانی جب گٹر لائن کا لیک ہونا شروع ہوا اندر سے تو اس کے بعد اس نے زمین کو مٹی کو آہستہ 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 کھانا شروع کر دیا اور وہ اندر سے جو سڑک تھی وہ کافی حد تک کمزور ہو چکی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ہی جیسے ہی بس کا وہاں پر آ کر جھٹکا لگا تو وہ بس وہاں پر فس گئی اور ہمین اندر دھس گئی اور اسی وجہ سے ہی جب تک یہ ٹیکنیکل لوگ جو واسا حکام ہیں وہ نہیں آتے ان کا سٹاف کوئی نہیں آتا تو پولیس کی جانب تھی بکیناً اس حوالے سے امدادی جو کاروائی ہے وہ شروع نہیں کی جا سکتے پولیس حکام اب تک جو اقتام کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ دیکھنے میں آیا ہے جو بیریر لگا کر لوگوں کی عام درست کو روک دیا گیا ہے اردگز کی جو متعلقہ دکانیں تھیں ان کو روک دیا گیا ہے جو آبادی ہے ان کے بچوں کا باہر نکلنے کے لیے جو گلیاں ہیں سڑکیں ہیں ان پر بیریر لگا دی گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کراؤن فیلئر کے ناخوشگوار واقع پیشنا ہے جب تک واقعہ شکریہ مزر خان ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کھر رہے تھے